اسلام علیکم وافہان اسگر الیکٹرک ورکس یوٹیوب چنل میں پشام بھی دوستو آج کی بلیو ہے ایک بڑھکی مدانی کی ہے مدانی جو کہ یہ بلکل جام نہیں ہے اسٹک پھلو بھی ٹوٹا ہوا آپ دیکھ سے دیں کہ یہ بلکل جام ہوئی ہے اسٹک پھلو بھی نہیں گونہ اسٹک پھلو بھی نیا لگائیں گے اور اس کو کھول کے اس کی سپائی وغیرہ کریں گے اس کو آئل وغیرہ دیں گے تو یہ ہو سکتا ٹھیک ہو جائے اگر یہ اس طرح نہیں ٹھیک ہوگی تو یہ پیچھے بیرم ہوگا وہ چین کریں گے اور کھول کے اس کو دیکھتے ہیں کہ بیرم اس کا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اور اس کے بش کی سپائی وغیرہ کریں گے اگر یہ اوکے ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کا کچھ خوابیے سے یہ نیا لگائیں گے تو میں اس کا یہ والا راڑ در سے کھول لیتا ہوں اور یہ والے اس کے ڈھوم کے پیش اتار کے یہ ڈھوم لیڈا کرتا ہوں یہ تو اس کو یہاں سے اس کا نجیر والا نکلوز کریں گے اس کو بھی کھول لیں گے یہ باہر آ جائے گا اور یہ والا اس کو بھی کھول لیں گے اس کو بھی کھول لیں گے یہاں بھی یہ والا اس کا نیا لگ دے گا تو اس کو بعد میں لگائیں گے اس کو میں سائل پر رکھ دیتا ہوں اور یہ والا نٹ آور لیز کر کے اس کو باہر کھانس لے گا اس کو لگائیں گے اور یہ کھول لیں گے اور یہ کھول لیں گے جی تو ڈھوم کو کھول لینے کے بعد ہے یہ والی تار یہ کے بٹن میں لگی ہے اس کی مہن یہ والی کھول کے بعد میں کھول لیں گے اس کے بعد یہ مہن لیز کی جو ایک باہر ستار آ رہی ہے یہ کھول لگی ہے یہ والی اتار لیتے ہیں یہ کھول لگی ہے یہ یہ والی اتارتے ہیں یہ والی اتارنے کے بعد دھوم کو مارا لیتا ہو گیا اور اس کے بعد یہ والی تار ہے یہ بھی اتار کر اور یہ والی اس کے پیج کھولتے ہیں اور اس کو بیدا کر دیں یہ والی پیج اس کی کھول لینے کے بعد آپ نے اس طرح کرنے پر اس کی شاپٹ کو کسی لکڑی کے گھٹکے پر مارنا ہے یا اس طرح زمین پر آپ نے مارنا ہے اس طرح یہ اوپر نکل آئے گا یہ تو اس کو زمین پر ماریں گے تو ایسے یہ اس طرح کھول لگی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیج روٹر اس کا آ چکا ہے اور اس پر بہت چکنا ہٹ چکنا ہٹ چکنا ہٹ بہت جمع ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بش کے اندر جہاں میں اس کے بعد اس کا بیہرن چک کریں گے بیہرن تو بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے بس اس کا بش جو ہے نا اس میں بہت نا ہے ایک جامو ہے اس کو شاپ ذرا کر کے آج اس کی اندر دال کے اس کو چلائیں گے تو امید ہے کہ کچھ عرصہ یہ نکال جائے گی اور اس کے بعد بش تو اس کا نیاں لگانا ہی بدائے گا یہ بات دفع ہوتا ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کو مشین پڑی رہتی ہے اس کو دو چار ماہ نہیں چلاتے تو یہ چکنائی کی وجہ سے جام ہو جاتی ہے آئر وغیرہ لگائیں تو اس کو اس سے ٹھیک چلنا شروع جاتی ہے اور کچھ عرصہ نکال جاتی ہے تو ہم اس کو ساف کرتے ہیں اور اس کی شافت کو بھی ساف کرتے ہیں جو اس بش میں چلنی ہیں پاہر وغیرہ جاتی ہیں اور دوبارہ اس کو فٹ کر کے دیکھتے ہیں جی تو شافت اور بش کو اسی طرح سے ساف کر لینے کے بعد آئے لگا کے اس کو اس کے اندر لگا دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ شافت اس کے اندر بار ہو رہی ہے جو کہ پہلے بالکل جامل سی اب امرجنسی میں اس کو چلانا ہے تو ایسی ہی ساف کر کے اس کو چلا رہے ہیں بعد میں اس کا بش نہیں تو ہم اس کو جہاں ہم اس کے سکرو ٹائٹ کرتے ہیں اور اس کے کنکشن لگاتے ہیں ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں آیا کہ یہ چلتی ہے کہ کرنے کے بعد اس کو کماتے دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں چیزی گھوم رہی ہے سکلن comprehensive تو پڑا سا تیل لگا دیکھتے ہیں زیرین کو بھی تیل لگا دے توלל سا پڑا سنیا و ان کے بس غلط لگاتے ہیں تو کنیکشن اس کے ہسان ہی ہے بالکل جیتا کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے یہ دو جو ہیں ایک کرل کی یہ کپیسٹر کی ہے اور یہ کامن ہے مین ہے بلیک بلیس اس کو بٹن میں لگا دیں گے اور یہ دو انہوں کپیسٹر میں لگا کے اور جو باہر سے ایک مین لیڈ آرہی ہے وہ اس کے ساتھ لڑ گے گی اس کو گرہ لگی ہے اس طرف اس میں چلنا ہے تو باہر سے جو آرہی ہے ایک بٹن میں لگ جائے گی یہ جو مین لیڈ اس کی آرہی ہے جیو علی اس کی دو تاریں آرہی ہیں ایک بٹن میں لگ جائے گی اور دوسری جو ہے اس کے ساتھ لگ جائے گی اور یہ دوسری سائیڈ پہ کپیسٹر پہ لگ جائے گی تو اب اس کو بان کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے ساتھ لگے جائے گی اور چیک کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے بعد یہ روڈ اس کے پر چڑھا گی اس کے لئے جائے گی اور چھوڑی ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد ادھر رینج ڈالیں گے اور ادھر سے ہاتھ سے گھماک اچھی طرح اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دونوں سیڈوں سے ادھر بھی اور اس سے بھی دونوں سیڈوں سے یہ ٹائٹ ہو جائے گا یہ تو سوچے اس کا میں نے لگا دیا اب اس کا پیچھے سے بٹن ہوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ چلتی ہے کہ یہ اچھی طرح سوچے بناتے ہیں یہ تو ہماری دیمت آنے بلکل اوکے ہو گئی ہے یہ کچھ سر ساتھ ایسے ہی چل سکتی ہے اگر ہم اس کا بچھ نہ بھی لگا تو آرزی دور پیسے اس کا کام چل سکتا ہے یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کام آرزی ہے پکا کام نہیں ہے پکا بچھ لگائیں گے تو پھر ہی آپ کو کام ہوگا یہ بس آرزی دور پہ دو تین ماہ چار ماہ چل سکتے ہیں جی تو آج کی ویڈیو جہیں تک تیمیر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگا ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل والے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنملی ویڈیو پر نوٹیفیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں ایک نظیر نے ہیڈیو کے ساتھ تفتہ کے لئے اجازت دیدی اللہ آپ کو ملتے ہیں